سلام علیکم سبق نمبر چار شائروں کے لطیفے مشک مختصر جواب دیجئے خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کہا دونوں صاحبیں کمال ہیں مگر فرق کتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے بے شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے جیم سید انشاء کے اسرار پر جورت نے کون سا مصرہ پڑھا؟ سید انشاء کے اسرار پر جورت نے یہ مصرہ پڑھا اس ظلف پہ پھبتی شبیدی جور کی سوچی دال خواجہ صاحب اپنے اس شاگر سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے خواجہ آتش کے ایک شاگر جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے ان سے اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے میاں کہاں جاؤ گے دو گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور خدا جو دیتا ہے اس پر صبر کرو صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کی آنے اور جانے پر اظہار تاجب کیا حکیم احسن اللہ خان نے جب صاحب عالم سے پوچھا اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا ہے صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے آپ نے یہ مشکی سوالات اپنی کوپیز پر خوشفت لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں